ناظرین اسلام علیکم میں ہوں جواد حمدانی تین نومبر جمعیرات کی شام پاکستان کے لیے ایک انتہائی افسوسناک شام تھی ایک انتہائی قابل مزمت واقعہ جس میں عمران خان کی ریلی کے اوپر حملہ کیا گیا اور عمران خان بھی اس میں زخمی ہوئے خدا کا شکر ہے کہ عمران خان محفوظ رہے لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ انتہائی قابل افسوس انتہائی قابل مزمت ہے اور خاص طور پر وہاں پر ایک آدمی اس کی لاش اور پھر اس کے بچوں کو اس کے ساتھ دیکھنا یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو اتنی آسانی سے فراموش کیا جا سکے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان محفوظ ہے ہم ان کی صحت اور ان کی سلامتی کے لیے دعا گو ہیں بات یہ ہے کہ یہ واقعہ چند سوالات بہرحال اس کے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے پہلا سوال یہ ہے کہ عمران خان کو جیسے ہی نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کو ان کی ذاتی گاڑی میں وزیر آباد سے لاہور منتقل کیا جاتا ہے عمران خان ظاہر ہے زخمی ہے انہیں ایمبولنس کیوں فراہم نہیں کی گئی کیوں یہ رسک لیا گیا کہ ان کو ان کی ذاتی گاڑی میں لے جائے گا دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو شوکت خانم ہسپیٹل میں لے جائے گیا اب سوال یہ ہے کہ شوکت خانم ایک پرائیویٹ ہسپیٹل ہے اور شوکت خانم ہسپیٹل کی جو ریپورٹ ہے کیس کی جب فردر انویسٹیکیشن ہونی ہے جب بات عدالتوں میں جانی ہے تو وہاں پر کیا ایک پرائیویٹ ادارہ جو کہ خود ایک پارٹی بھی ہے اور خود عمران خان اس کے سربراہ بھی ہیں کیا اس کی ریپورٹ کو تسلیم کیا جانا چاہیے یا نہیں اس سوال کا جواب جو لوگ قانون سے آگاہ ہیں ان کی اوپر چھوڑتے ہیں تیسی بات یہ ہے کہ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوئی ایف آئی آر میں جو عمران خان کے جو سپوکس پرسنز ہیں انہوں نے جو کچھ کہا انہوں نے واضح طور پر وزیر داخلہ کا نام لیا وزیراعظم کا نام لیا اور آئی ایس آئی کے جنرل فیصل کا نام لیا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر کاٹی جائے آپ کا حق ہے آپ جو وکٹم ہے وہ اس کا یہ اختیار ہے کہ وہ جس کی اوپر شک کا اظہار کرنا چاہے وہ اپنی جگہ پر لیکن یہ جو درمیان میں جو اتنے سارے ڈوٹس ہیں کہ پنجاب جہاں پہ حکومت تحریک انصاف کی ہیں وہاں کے اوپر سیکیورٹی کے انتظامات کیا تھے کس سطح پر تھے اور پھر یہ کہ عمران خان کو کس طرح سے جائے وقوعہ سے لاہور منتقل کیا گیا اتنے سارے سوالات ان کو کیا ایسے ہی خالی چھوڑ دیا جائے گا اور ان کو کوئی جواب نہیں جو ہے وہ تلاش کیا جائے گا کہا یہ جاتا ہے کہ اس طرح کی لڑائی میں جو پہلا وکٹم ہے وہ سچ ہوتا ہے خدا کے شکر امران خان بچ گئے لیکن یہ حقیقت ہے کہ سچ مر چکا ہے وہ کیسے وہ یوں کہ اگر وفاقی حکومت کوئی ریپورٹ مرتب کرتی ہے تو اس کو امران خان اور ان کے ساتھیوں نے اس کا انکار کر دینا ہے اور اگر پنجاب حکومت کوئی ریپورٹ بناتی ہے تو اس کو وفاقی حکومت اور پی ڈی ایم ریجیکٹ کر دے گی تو اس صورت میں اس واقع کا حقیقی اور جو اصلی اس کی صورتحال ہے وہ شاید کبھی بھی ہمارے سامنے نہ آ سکے